نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلی و صلی علی آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے حضرت عرمیہ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اولاد آرون علیہ السلام میں سے تھے تو جب بنی اسرائیل انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس میں رد و بدل کر دیا جو جو چیزیں ان کو نگوار گزرتی تھی ان سبی کو بدل دیا اور جو چیزیں ان کے مطابق تھی ان کو رہنے دیا برائیوں میں برائی ملوث ہو گئے بے حیائی عام ہو گئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہ کوئی بچا تو جب ایسے حالات ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی میں سے ایک نبی عرمیہ علیہ السلام کو ان کی طرف جب بے جا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو وی فرمائی اے نبی آپ اپنی قوم میں جائیے تو ان کو میری واحدنیت ان کو میرا وہ احسان یاد دلائیے جو میں نے ان کے اباہ اجداد پر کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو میں نے دشمنوں پر غلبہ دیا تھا ان کو مال و طاقت دی مال و دولت دیا ہر طرح کی نعمتیں ان کو دی ان کو وہ دور یاد کروائیے وہ باتیں یاد کروائیے پھر ان سے کہیے کیا یہ ممکن ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنے لگے ہو تیرے اباہ اجداد نے میری عبادت کی میری واحدنیت کا اقرار کیا تو میں نے دنیا میں ان کو عزت دی ان کو وہ جا کر یاد کرو وہ ایسان جو تھے تو حضرت عرمیہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کمزور ہوں اگر تو مجھے طاقت نہ دے تو یہ میرے بس کی بات ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے وی فرمائی کہ اے نبی میرے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہر چیز میرے حکم کی پابند ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ سمندر کی بڑی بڑی لہریں اتنی بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں جب وہ سمندر سے اٹھتی ہیں تو ایسے پتا چلتا ہے کہ وہ جس طرف بھی جائیں گے سب کوئی تباہ و برباد کر دیں گی لیکن کنارے تک پہنچتے پہنچتے ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ وہ بھی میرے حکم کی پابند ہے میری کچھ حدود ہیں کچھ حدے ہیں جب وہ حدو کے پاس آتی ہیں تو زلت کا لباس پین کر پھر واپس چل جاتی ہے جاؤ اس قوم کو جا کر بتلاو میں تمہارے ساتھ ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو میں ان کو ہلاک کر دوں گا میں ان پر ایسے ظالم اور جابر بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا جن کی آنکھوں میں نہ تو رحم ہوگا نہ وہ ان کے چہروں کو پہچانتے ہوں گے نہ وہ ان کی زبانوں کو جانتے ہوں گے ان کے نرم و نازک جسموں کو میں خاک میں ملا دوں گا وہ ان کا قتل و غارت کریں گے آسمان سے میں ان پر کسی چیز کی بارش نہیں کروں گا آسمان سے کہوں گا وہ اپنے ساری جتنی بھی میری ان پر نعم تیتی اس کو روک لوں گا زمین اپنے اندر سے کچھ نہیں آگائے گی میں زمین کو پیتل کی زمین بنا دوں گا اگر کچھ اگے گا بھی وہ زمین کی جو درادیں ہیں ان میں سے کچھ اگے گا بھی تو میں اپنی رحمت سے جنوروں کے لئے گاؤں گا یہ مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا یہ میرے آگے گلگڑائیں گے میں ان کی کوئی پکار نہیں سنوں گا جب فصلوں کے پک جانے کا موسم ہوگا تو میں ان پر ترہ ترہ کے عذاب نازل کروں گا ان کو تباہ کر دوں گا ہواوں کے ذریعے تباہ کر دوں گا بارشو کے ذریعے تباہ کر جاؤں گا کسی طریقے سے بھی جیسے آج کے دور میں بھی ہے اسے ایک چیز پتا چلی جب بھی نافرمانیاں ظلم و زیادیاں جب حد سے بڑھتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی عذاب کی صورت میں ایسے ہو کمران مسلط کر دیتا ہے جن کے آنکھوں میں تو کوئی رحم ہی نہیں ہوتا ان کے دل سخت پتر کی طرح ہو جاتے ہیں کون ان کے بند ہوتے ہیں آوازیں ان تک نہیں پہنچتی ان کے دل پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تو مختلف قسموں کے پھر آزاب آنا شروع ہو جاتے ہیں فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اچانک اس پر کبھی کبھی جیسے یہ چڑی حاملہ کر جاتی ہے کبھی سخت بارشیں ہو جاتی ہیں کبھی اچانک سے سردی پڑ جاتی ہے اب موسم ایسا تھا اب وہ وقت آ چکا تھا اس کی کٹائی کا لیکن اللہ کا عذاب یہ ساری عذاب کی صورتیں ہیں تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی سے یہ کہا تو کہتے ہیں کہ ارمیہ علیہ السلام پر جب یہ وی آئی آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور زہر و کتار روئے گڑائے سجدے میں گر پڑے یا اللہ تو نے تو مجھ کو ان کی طرح نبی بنا کر بیجا اب میری وجہ سے بنی اسرائیل تباہ ہو جائیں گے میری وجہ سے بنی اسرائیل کا کوئی بھی نہیں بچے گا یہ تو یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ تو تیرے خلیل کی قوم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہے یہ تو تیرے پیارے نبی دہود علیہ السلام کی اولاد ہیں کیا تو ان کو تباہ کر دے گا تو ان پر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کر دے گا تو یا اللہ تو ان کو معاف کر اللہ سبحانہ و تعالی نے وی فرمائی کہ اے نبی جب انہوں نے مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجہ شروع کر دی میں نہیں نافرمانی کر دی تو میں اللہ یہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اگر یہ اسی حال میں رہے تو پھر میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان پر ایسے ہی بادشاہ مسلط کر دوں گا جاؤ اور اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ان کو میرا احکام سناو تو کہتے ہیں کہ ارمیہ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں گئے آپ بھی بیت المقدس میں تھے تو جب اپنی قوم کے پاس گئے اللہ سبحانہ و تعالی کی وی آپ پر اس وقت اتر رہی تھی آپ وہ احکامات اپنی قوم کو سنا رہے تھے تو بنی اسرائیل نے آپ کی تقزیب کی آپ کو مجنو کہا آپ کو گالیاں دی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل یہاں تک بڑھ گئے کہ آپ کے پیچھے بھاگے آپ کو شہید کر دیا جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی جورت اتنی ہو چکی تھی جب انبیاء ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے جو چیزیں ان کو پسند نہ آتی تو انبیاء کوئی شہید کر دیتے تو وہ آپ کی طرف بھی بڑے بعض میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب بادشاہ کے پاس بادشاہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جو وہی آئی تھی وہ سنائی اور بادشاہ سے کہا کیا بادشاہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کر لے اپنے گناہوں سے توبہ کر تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو عذاب ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل پر ایسے ایسے عذاب نازل کریں گے ظالم و جابر بادشاہوں کو بھی سلط کر دیں گے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو تھا اس نے آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور گر گڑا کر دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے پاس وے بیجی اے نبی اپنا سر اٹھائیے آپ پر کیا چیز گران گزری کہ آپ کو اتنی تکلیف پہنچی حضور عرمیہ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری وجہ سے یہ قوم ہلاک ہو رہی ہے تو ان کو معاف کر دے اللہ سبحانہ و تعالی نے وے بیجی کہ اے نبی جب تک آپ ان کی ہلاکت کے بارے میں دعا نہیں کرو گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا اب عرمیہ علیہ السلام بھی خوش ہوئے بن اسرائیل کو بھی خوش خبری سنائی اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائیا اب تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو اللہ کی طرف سے وے ہی آگئے اس کا وعدہ آگیا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہم سے وعدہ کیا اس کے خلاف تو کبھی نہیں کرے گا پھر بھی وہ اپنے انہیں کاموں میں لگے رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ظالم و جابر بادشاہ بخت نصر جو تھا وہ اس دور کا سب سے ظالم بادشاہ تھا اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بنی اسرائیل پر حملہ کیا جائے بنی اسرائیل کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے خوشحال ہیں وہاں سے ہمیں بہت مال ملے گا اس کے پاس بہت طاقت تھی بہت فوج تھی اب جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اس نے ادھر سے سفر شروع کر دیا تو بنی اسرائیل اپنی انہی وہ جو بیماریاں تھی ان کی غیر اللہ کی جو پوجہ تھی جو ظلم و ستم تھا کچھ باقی نہ ان میں بچا تھا انہی میں مشغول لی رہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فرشتے کو بیجا جو انسانی شکل میں تھا تو حضرت عرمیہ علیہ السلام کے پاس پہنچا آ کر اپنے گھر والوں کی شکایت کی شکایت کی کہا اے نبی میرے گھر والے ایسے ہیں میرے گھر والے ایسے ہیں میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ ایسے آپ نے اس کو سمجھایا بجھایا آپ نے اس سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو شاید وہ بدل جائے پھر وہ چلا گیا جب چلا گیا کچھ عرصے کے بعد پھر وہ واپس آیا کوئی سال کا عرصہ گزرا یا اسے کم عرصہ گزرا پھر وہ بندہ واپس آیا اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں تو آپ کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں لیکن میرے گھر والے ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں آپ نے پھر اس کو سمجھا بجا کر بھی دیا تو کہتے ہیں دوسری طرف سے وہ جو ظالم بالشاہ تھا بخت نصر وہ بھی اس حدود میں داخل ہو چکا تھا جو اس ملک کی بنی اسرائیل کی حدود تھی ان کے باہر آ کر اس نے آپ نے پڑاو لگا ڈال دیئے جب بنی اسرائیل کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ آپ نے تو ہمیں خوشکبری سنائی تھی کہ جب تک آپ دعا نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر کسی قسم کا کوئی ظالم و جابر بادشاہ نہیں مسلط کریں گے تو اب ہمارے ملک کی حدود سے باہر اس بادشاہ نے اپنے پڑاو ڈال لیا اس کی فوجیں پہنچ چکی ہیں اس کے بارے میں مشہور تو تھا کہ ظالم و جابر ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لو لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ مانے پھر بھی وہ آپ کو جٹلانے لگے آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا آپ کے رب نے یہ وعدہ کیا تھا تو یہ کیسے ہو گیا اپنی گلتی ماننے کے بجائے وہ جو ان کے عامال تھے وہ جو ان کے کام تھے وہ سارے کے سارے اس کی سزا کے طور پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اللہ کے نبی کے پر ڈار رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اس سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے تو مجھے تو پورا کامل پورا یقین ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاورجی نہیں کرے گا تو یہی ہوگا پھر دوبارہ جو فرشتہ تھا وہ انسانی شکل میں آیا آکے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا کہا اے اللہ کے نبی پہلے تو میں سب کچھ برداشت کرتا رہا ان کی ظلم و زیادتیاں برداشت کرتا رہا وہی باتیں جو بن اسرائیل میں تھی وہی وہ بیان کر رہا ہے ان کی ظلم و زیادتیاں کو میں برداشت کرتا رہا وہ جو جو کرتے رہے میں نے برداشت کیا لیکن اب میرے گھر والے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ تو غیر اللہ کی عبادت انہوں نے شروع کر دی اے اللہ کے نبی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب ان کے حق میں بدعا کیجئے انہوں نے اس رب کو چھوڑ دیا جس نے انہیں سب کچھ دیا عزت دی شورت دی مال و دولت دیا اتنا مضبوط طاقتوار جسم دیا کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی انہوں نے اس کو چھوڑ کر وہ اس طرف لگے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے اس کے ساتھ اور کو شریک بنا لیا اس وقت جب اللہ کے نبی نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے پوچھا واقعہ یہ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس نے کہا جی تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے آپ نے جب ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا اللہ اگر وہ ایسے لوگ ہیں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں اپنے گراؤں سے واپس نہیں پلٹ رہے تو تو ان کو ہلاکہ دے کہتے ہیں بس اتنی سی بات تھی آسمان پر بجلی کلکنا شروع ہوئی تو بنی اسرائیل کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ کربانی کیا کرتے تھے تو وہاں پر ہر وقت آگ وہ جلا کے رکھتے تھے اللہ کی طرف سے جب انہوں نے دعا کی کیونکہ وہ فرشتہ تھا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا تھا نبی جب تک آپ اپنی قوم کے لئے بدعا نہیں کریں گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی پہلے آپ سے جب وے کی آپ کو سب کچھ بتا دیا کیسے میں ان کی مسجدوں کو ویران کر دوں گا کیسے ان کے گروں کو ویران کر دوں گا اگر وہ میری مسلسل نافرمانی کرتے رہے تو جب یہ آپ نے دیکھا آسمان پر کالے بادل چھائے وہ جب بجلی کڑکنے لگی تو وہ اس جگہ پر آ کر پڑی جہاں پر ان کی قربانی کی آگ تھی وہ سب کی سب اس نے بسم کر دیا اس وقت آپ نے کہا یا اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں اپنی قوم کے لئے بدعا نہ کروں تو آپ ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے تو یہ سب کیا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اے نبی آپ نے تو خود ہی دعا کی آپ اس وقت سمجھ گئے جو بندہ آ رہا تھا وہ عام بندہ نہیں وہ اللہ کا فرشتہ تھا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بخت نصر کو ان پر جب مسلط کیا جب وہ داخل ہوا جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا نہ وہ ان کی زبانیں سمجھیں گے نہ ان کی آوازوں کو سنیں گے نہ ان کے بچوں کو دیکھیں گے نہ ان کی عورتوں کو دیکھیں گے نہ بڑو کو دیکھیں گے انہیں کسی قسم کا رحم ہی نہیں ہوگا ان کے دل سخت ہوں گے جب وہ داخل ہوا اپنی فوج کے ساتھ اس نے بنی اسرائیل کا قتل و غارت شروع کر دیا جو جو کچھ اس کو ملا اس نے جنورتہ کو نہ چھوڑا عورتوں کو بچوں کو بڑو کو جو بھی جنگ جو تھے بنی اسرائیل کی ان سب کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد جب اس کا دل بھر گیا اس نے وہاں سے مال و دول و لوٹا پھر بیت المقدس میں اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہاں اسے مٹی سے بھر دیا جائے وہاں گدگی ڈالی گئی وہ مال و غنیمت لیا جو اس کو پسند آگئی وہ عورتیں لی بچے لیے تو پھر وہ اپنے واپس ملک کی طرف چلا گیا تو بیت المقدس مکمل طور پر ویران ہو گیا جو لوگ بچے کچھ اپائج تھے کچھ بولے کلولے لنگڑے تھے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اس قتل و غارت سے فارغ ہوا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو لوگوں نے اسے کہا کہ اے بادشاہ ان میں ایک ایسا بندہ تھا جو بنی اسرائیل کو ڈراتا تھا جو بخت نصر تھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب وی بھیجی تھی تو کہا تھا کہ میں آگ کی پوجا کرنے والوں کو مسلط کروں گا جو نہ تو مجھ سے ڈرتے ہیں نہ مجھ سے کسی قسم کی کسی چیز کی توکھوں رکھتے ہیں میں ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا تو وہ آگ کے پجاری تھے آگ کی پوجا کرنے والے وہ لوگ تھے تو جب اس سے کہا کہ ان میں ایک بندہ تھا ان کا ایک نبی تھا جو ان کو باتیں بتاتا تھا ان چیز اسے ڈراتا تھا تو تمہارے بارے میں بھی اس نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ وی بھیجی ہے تو اس وقت کہتے ہیں اس نے کہا کہ وہ کہاں پتا چلا کیونکہ انہوں نے انہوں کو قید کر دیا تھا جب قید سے بلایا گیا نکالا گیا تو نکالنے کے بعد اس بادشاہ نے حضر عرمیہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ان لوگوں سے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی واحدنیت کی طرف بلایا آپ نے ان کے ساتھ حق و سچ کی باتیں کی لیکن یہ لوگ بہت ہی نافرمان اور ظالم اور جابر تھے کہ انہوں نے آپ کی بات نہ سنی اور آپ کو قید میں ڈال دیا اگر آپ چاہے تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں کہتے ہیں اس نے آپ کو بہت عزت و اکرام دیا لیکن آپ نے کہا نہیں مجھے کسی اس چیز کی ضرورت نہیں میرے لئے اللہ ہی کافی ہے تو پھر اس نے آپ سے کہا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں تو آپ پھر بیت المقدس میں ہی رہے جب اس نے لوٹ مار ختم کی وہ سب کچھ لے کر واپس آ گیا تو بنی اسرائیل کے جو بچے کچھ لوگ تھے وہ آپ کے پاس آئے آپ کے پاس آ کر آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم توبہ کرتے ہیں آپ ہمارے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ وہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے تو جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اے نبی یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں کہہ رہے یہ آپ کے ساتھ نہیں اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ان سے کہیے کہ آپ کے ساتھ یہاں پر ہی ٹھہرے رہے تو جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وے ہی ہے کہ آپ تو اب بھی سچے نہیں ہو اگر سچے ہو تو آپ میرے ساتھ یہاں پر ہی ٹھہرے رہو اسی سار زمین میں رہو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی ہم کیسے رہ سکتے ہیں یہاں پر جب ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ان بستی والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو ہم ایسی جگہ پر نہیں رہیں گے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے ویعی فرمائی کہ اے نبی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ لوگ اب بھی سچے نہیں ہیں تو ایک روایت میں ہے کہ کچھ بنی اسرائیل کے جو تھے جب اس بادشاہ نے حملہ کیا تو کچھ بنی اسرائیل کے گروہ مصر کے طرف چلے گے کچھ مدینہ شریف کی طرف چلے گے کچھ اور علاقوں کی طرف تو اس نے جو بادشاہ تھا مصر کا اس سے کہا کہ قاسد بیجا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے علاقے میں داخل ہو گئے انہیں واپس کر دے کہتے اس نے انکار کر دیا تو پھر اپنی اس وفوجو کو لے کر اس طرف گیا اور اس بادشاہ کو بھی شکست دی اور ایک روایت ہے کہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا جب بخت نصر آیا تو اس نے اس کے ساتھ مذاکرات کیے وہ آپ کی باتوں کو مانتا تھا مذاکرات کرنے کے بعد وہ خراج جو تھا اس نے دیا وہ ٹیکس جو لیتے تھے بادشاہ اس نے اس کی تعبیداری کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری تعبیداری کروں گا ہر سال تجھے میں ٹیکس دوں گا تو یہ جب معایدات ہو گئے تو بخت نصر وہاں سے ہی واپس ہو گیا اس بادشاہ کو وہاں پاری بادشاہ رہنے دیا ٹیکس لیا اور واپس ہو گیا تو جب بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہیں یہ بات پسند نہ آئی تو انہوں نے پیچھے سے اس بادشاہ کو قتل کر دیا جب بخت نصر تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاورزی کر دی بنی اسرائیل نے تو اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا پھر وہ فوجے لے کر واپس ہوا تو اس وقت انہوں نے اس نے قتل و گارہ شروع کیا اور بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا مکانات کو کھنڈر بنا دیا ان کی جسموں کو سورج کی روشنی کے حوالے کر دیا چندو اور پرندو کے جنگلی جنوروں کے حوالے کر دیا جو کچھ اسے ملا جو اسے پسند آیا وہ لے کر چلا گیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے وہی فرمائی کہ اے نبی میں بیت المقتص کو دوبارہ سے آباد کروں گا پھر سے آباد کروں گا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی زمانے کے بارے میں صحیح پتہ نہیں کہ آپ کس زمانے میں تھے اتنا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے بہاد اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے آپ کا لیکن یہ مشہور ہے کہ آپ اخت نصر کے زمانے میں تھے اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے جب اس نے وہ قیدیوں کو لیا ان میں سے وہ جو بچے تھے حضرت دنیال علیہ السلام تو ایک روایت کے مطابق جب بادشاہ نے آپ کو کمہ میں ڈالا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس میں آپ کے پاس میں ہی بیجی تھی کہ اے اللہ کے نبی اے نبی کھونے پینے کا سامان تیار کیجئے اور اس علاقے میں وہاں پر ایک کمہ ہے وہاں پر وہ کھونہ پنچانہ ہے حضرت دنیال علیہ السلام وہاں پر اس کمہ میں ڈالے گئے تھے تو اس کے بارے میں میں کچھ پتہ نہیں آپ کا مزاج شریف کس جگہ پر ہے تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی زندگی رہی تو پھر بیان کیا جائے گا لیکن ایک چیز بہت ہی واضح ہے اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا اگر کامیابی اور کامرانی چاہیے تو پھر اس کی فرمبرداری میں ہی آرچی چھپی ہے اس کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا ہی سب سے بہتر ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں نے اس کے حکم کو تو نہیں ماننا پھر اس کے بعد میں کامیاب ہوں گا یہ ممکن نہیں پہلے بروسہ جو لوگ اللہ پر بروسہ کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی بھی ان کا کبھی بروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سیرات المستقیم پر چلائے وَمَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ